بار بار دن یہ آئے بار بار دل یہ گائے تو جیئے ہزاروں ساتھ یہ میری ہے عرض ہیپی بار ڈے ٹو یو ہیپی بار ڈے ٹو یو ہیپی بار ڈے ٹو میرے خیال سے پارٹی چل رہی ہو جنم دن کی وہاں یہ گانا نہ بجے یا اس گیت کو نہ گائے جائے ایسا کم ہی ہوتا ہے اور آج صبح صبح مجھے یہ گیت کیوں یاد آگیا یہ گیت مجھے اس لیے یاد آگیا کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ مشہور فلمی گیت ہیں اس میں اس گیت کی جگہ ہے یہ گیت کمپوز کیا تھا لکشمی کانت پیارے لال جی نے اور آج پیارے لال جی کی سال گراہ ہے دن ہے تین سپٹیمبر تو جنہوں نے یہ دھن بنائی تو کیوں نہ ہم اسی دھن سے انہیں مبارک بات دیں پیارے لال جی سال گراہ بہت بہت مبارک برس تھا انیس سو چالیس جب پیارے جی دنیا میں آئے تھے بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ تمہیدی دور میں جن لوگوں نے اتنی سٹرگل کی ہو وہ آگے جا کر اتنی کامیابی حاصل کریں پیارے جی کا نام ادھورہ لگتا ہے اگر ان کے ساتھ لکشمی کانت جی کا نام نہ جھوڑا جائے تو اب آپ کو سمجھنے میں دیری نہیں لگی ہوگی لکشمی کانت جی اور پیارے لال جی ہندوستانی فلم کے سنگیت کے اتحاس میں سب سے زیادہ کامیابی اگر کنھی سنگیتکار کو ملی ہے نمبر آف فلم کے حساب سے دیکھیں اگر اور ڈیوریشن کے حساب سے دیکھیں تو وہ لکشمی کانت پیارے لال ہیں تو ہم آسانی کے لیے ان کو ایل پی کہہ سکتے ہیں ایل پی آٹھ سو کے قریب فلم کی ہیں انہوں نے اپنے جیون میں ایٹ ہنڈرڈ ساؤنس ایمپوسیبل ساؤنس انکریڈیول لیکن یہ جو سب کچھ ہوا یہ ایک رات میں نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک لمبا اتحاس ہے بات ہم اکٹھے لکشمی کانت جی پیارے لال جی کی کرتے ہیں لیکن آج جنم کی دن کیونکہ پیارے لال جی کا ہے تو کچھ باتیں ہم پیارے لال جی کے بارے میں کیے لیتے ہیں اور پھر اکٹھے سنگیت کی بات آتی ہے تو دونوں کا نام اکٹھا آئے گئی کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے ننھل سے بچے کو اپنے گھر میں اتنا فرٹائل گراؤنڈ مل جائے کہ جس میں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرے یعنی کہ یہ وائلن بجاتے تھے پیارے لال جی اب نہیں کرتے کام زیادہ مرلہ اب آرام کر رہے ہیں اسی سال کے آج ہو گئے تو اسی سال پہ تو آرام بنتا ہے نا اور وائلن کون گفٹ کر رہا ہے پنڈت رام پرشاد شرمہ جی جو والد ہیں پیارے جی کے اور اتنی کم عمر میں وائلن ہاتھ میں آگئی میرا خواہد سے چھ سال سال کی عمر میں اور بجانا بھی شروع کر دیا ہاں ویسٹ میں ایک نام ہے موزیرٹ کا جو اتنے کمال کے میوزیشن مانے جاتے ہیں لیکن ادھر تو پیارے جی نے کمال کر دیا کہ وہ شروع سے اپنا وائلن کے سوروں کو اتنی آسانی سے سادھنے لگے میں پہلے پنڈت رام پرشاد جی کے بارے میں بتا دوں آپ کو پنڈت رام پرشاد جی بڑے ہی گنی انسان ٹرمپٹ وجاتے تھے ایک بینڈ تھا ان کا اور جب ایک گیت بنا رہے تھے نوشاد صاحب سوہانی رات ڈھل چکے نہ جانے تم کب آگے تو نوشاد صاحب کو لگا کہ اس میں انسٹرومنٹ ایک ڈالا جانا چاہیے اور وہ صرف ٹرمپٹ ہو سکتا ہے اور ٹرمپٹ پنڈت رام پرشاد جی بلاتے ہیں تو یہ جو اب گیت آپ کا بھی سنیں تو اس میں ٹرمپٹ سنائی دے تو وہ رام پرشاد جی پندرہ سو سے زیادہ میوزیشنز کو انہوں نے سنگیت سکھایا سنگیت کی شکشہ دی اور اس کے لئے کوئی چارج بھی نہیں کرتے وہ گروہ لوگ ہوتے تھے وہ گروہ کو لوگ عوض تھا وہ دور ایسا تھا کہ سنگیت برستہ تھا آسمان سے اور جن لوگوں میں ہنر تھا جو ترستے تھے ان کو آسانی سے برستی بوندوں کی طرح سے مل جاتا تھا ایسے تھے پندرہ پرشاد اب آپ سوچئے پھر بھائی ہیں ان کے گنیش مطلب پندرہ جی کے بیٹے پیارے جی کے بھائی گنیش وہ بھی گونی سنگیتکار تھوڑا ہی کام کر بھائے تھے دنیا سے رخصت ہوگئے اور اس کے بعد گورک جی گورک جی گیٹاریسٹ وہ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے رخصت ہوگئے تو لکشمی کانت پیارے لال دونوں جب ملے تو اس کے پیچھے بھی نیتی انہیں جیسے کوئی تیہ ہی کر رکھا تھا گوربت کے دن ہوتے تھے اور گوربت کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے بچے دس گیارہ بارہ سال کے بچے کیا کرتے ہیں سڑک پہ کرکٹ کھیلتے ہیں تین ہیٹے لگائی سامنے ایک چھوٹا سا کوئی بھی چیز لے لی اور کرکٹ شروع کر دی تو پیارے جی کرکٹ کھیل رہے دوستوں کے ساتھ در سے لکشمی جی آگئے لکشمی جی تین سال بڑے تھے عمر میں اور انہوں ابھی میں بھی کھیلوں گا اور انہوں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور یہاں سے یہ تیہ ہوا کہ یہ جو آئے ہیں لکشمی جی یہ منڈولین بجاتے ہیں بس پھر کیا تھا مل گئے دونوں ساتھی اور چلتے رہے کام کرتے رہے پہلی ہی فلم ایک بن رہی تھی جوگن اس میں فری لینسنگ اب دیکھیں کہ وائلین بجائیں گے پیارے جی اور منڈولین بجائیں گے لکشمی جی چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور آخر میں اتنے مشہور ہو گئے کہ لگ بگ سبھی سنگیتکاروں کے ساتھ انہوں نے بجایا اپنا اپنا انسٹرومنٹ لیکن جو گونی جن ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں پارکھی جو ہوتے ہیں اور کلیان جی آنم جی نے ان کو پہچان لیا انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ کیونکہ جب سنگیتکار کا نام دکھائی دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے سب سے پہلے اسسسٹنٹ ڈریکٹرز ہوتے ہیں تو ان کو انہوں نے اسسسٹنٹ ڈریکٹرز کیا پت دے دیا اور آپ کو یہ بھی جہن کر کے تاجب ہوگا کہ پنڈی شیب کمار شرمان جو سنتور پلئئر ہیں اور ہری پرشاہ چورسیا جی جو انٹرنیشنلی ایکنلیمڈ باسوری پلئئر ہے فلوٹسٹ ہے وہ بھی پنڈی دونوں کے دونوں کلیان جی آنم جی کے اسسسٹنٹ رہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہنر جس انسان میں ہے وہ تو اپنی جگہ پائے ہی لیتا ہے میرا خیال ہے کہ سنگیت میں میری جو دلچسپی ہے مجھے بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے پسند شنکر جیکیشن اس لیے تھے کیونکہ پانچ سال کے عمر میں میں نے گانے سننے شروع کر دیئے تھے میرا جوتا ہے جاپانی یہ پتلون انگلیستانی آوارا ہوں یا پھر سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشی آری شنکر جیکیشن ایسے سنگیتکار تھے جنہیں لکشمی کان پیارلال بہت پسند کرتے تھے اور لکشمی کان جی کو جیکیشن جی تو اتنے پسند تھے کہ وہ ورچولی ان کی کاپی کرنے کی کوشی کرتے تھے ڈریس میں چلنے پھرنے میں ہیر سٹائل میں بات چیت میں تو یہ دیکھئے کس طرح کا کمار ہے مجھے اگر لکشمی کان جی اور پیارلال جی کے بارے میں سنگیت کی بات کری جائے میرا ہمیشہ سے من کرتا تھا کہ میں کبھی ان لوگوں کا پروگرام دیکھوں جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں نا وہ دیکھوں ایسا موقع ملنا کہاں تھا زلدی سے لیکن پھر قسمت نے ساتھ دیا اور ایک دن یہ معلوم ہوا کہ بینگلور میں فسٹ مارچ یعنی دو ہزار پندرہ کو پیارلال جی کا پروگرام ہو رہا ہے پیارلال جی اپنے اورکسٹرہ اور سنگرز کے ساتھ پروگرام دیتے ہی نہیں تھے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں لکشمی کان جی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد پیارے جی بھی خاموش ہو گئے تھے تو اس میں ایک بڑے اچھے انسان مجھے دکھائی دے رہے تھے جو ادھر سے ادھر سے ادھر سے پورے پروگرام کو ارگنائز کر رہے تھے اور وہ ان کا نام بی جی راج صاحب تھا اور میں دو سوہت انہیں نہیں جانتا تھا لیکن پروگرام میں نے پورا چار گھنٹے کا دیکھا بعد میں وہی بی جی راج صاحب آج کی تاریخ میں میرے سب سے قریبی دوستوں میں چھوٹے بھائی ہیں ہمارے بی جی راج صاحب ارگنائزر ہیں کمال کے اور گاتے بہت خوبصورت ہیں ایسے ہو جاتا ہے پیارے جی کو دیکھا پورا اورکیسٹرا وائٹ کپڑے پہنتے تھے دونوں ہی لکشمی کان جی بھی اور پیارے جی بھی سٹیج کو چمکا دیا مہکا دیا اپنے آٹھ سو فلم اگر کری ہیں ایراؤنڈ ایٹھ ہنڈرڈ فلم تو کتنے گانے بنائے ہوں گے سوچئے میرے ہو یہ معلوم تھا کہ میں سکول جایا کرتا تھا بینہ کا گیت مالا میں تو میری جان رہتی تھی سولہ گانے آتے تھے ہر ہفتے بودھوار کو رات کو آٹھ وجہ کاپی لے کے میں بیٹھ جاتا تھا تو اچانکی گانا سنائی دیا ہستہ ہوا نورانی چہرہ کالی ظلفیں بہت کم سننے کو ملتے تھے اتنے رسیلے کم گیت اور وہ گیت سن کے میں بڑا گد گد ہوا میں نے کہا یہ تو کمال کا گیت ہے ابھی یہ سنائی تھا اور بھی گیت اس میں آنے لگے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے میرے دل میں ہلکی سی جو خلش ہے وہ نہیں ہوں کہیں پیار ہو نہ جائے ایسا سنگیت ایک عرصے کے بات سنا تھا کان کیا من تھا میرا جہاں جا کر کہ سنگیت نے سنا اور معلوم ہوا کہ یہ سنگیت کار لکشمی کان پیارے لال جو ابھی تک اسسسنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اب کھل کر سنگیت کار بن گئے ہیں اور پہلی ہی فلم پارس منی ہٹ کہا جاتا ہے کہ پارس منی ایک ایسی منی ہے جو چھوڑ ہے جس کو کامیابی پکی اور ایسی کامیابی ملی کوئی زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا یہ شروعات ہو گئی پارس منی کے ساتھ میں اب یہاں سے آگے تو کام آسان ہے کیونکہ پہلی ہی فلم جب ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کام کو ملنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب اس کے بعد ان کو فلم ملتی ہے دوستی اور دوستی کے سارے ہی گیت کمال کے تھے رفی صاحب نے گائے تھے مجروع صاحب کے لکھے ہوئے تھے وہی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو چھوٹا سا تھا اور ان سبھی گیتوں کو میں گایا کرتا تھا لیکن اس کے کچھ حرصے کے بعد میں ایک فلم آئی لٹیرا ایسی سٹنٹ فلم تو ہم اس زمانے میں جاتے تھے دیکھنے کیونکہ اس میں دارہ سنگ صاحب تھے اور دارہ سنگ صاحب کی فلم تو ہر ہفتہ ہی آ جاتی تھی لیکن لٹیرا کا سنگیت کمال کا تھا لٹا جی نے تو کمال کے کوئی لٹا جی تو ان کو شروع سے ہی جانتی تھی یہ میوزیشن جب ہوتے تھے اور ان کے گھرانا جانا تھا ہر دینات منگیشکر جی دوست سے لٹیرا کے گیتوں میں لٹا جی نے کمال کر دیا رات سے کوہو رکے ذرا نیند نگاہوں میں کھو جاتی ہے کیونکہ جوانی میں ہو جاتی ہے محبت محبت کیا سنگیت تھا اس کے بعد میں ایک فلم بننی ہے ملن اور ملن میں ہیں سنیل دت صاحب اور نوچنجی فلم کے پروڈیوسر نے پہلے لکش ایل پی سے کہہ دیا کہ بھائی یہ گیت بننے ہیں ایل پی آپ کو ہم اس میں لے رہے ہیں اور اب تک آنن بکشی صاحب دیرے دیرے اپنی جگہ فلم انڈرسٹری میں بنائی ہی رہے تھے تو شروع کیجئے تو جب کہانی سنی لکشمی کانجی نے تو وہ نے کہا یہ کہانی تو ایک ایسے کردار پہ جو مانچی ہے جو بڑا سادہ ہے اور جو گیت اس میں بنیں گے وہ فوق سے جڑے ہوئے ہوں گے لوگ گیتوں کی ان کی شیلی ہوگی تو بھائی اس میں تو ہم مکیش صاحب کو گوائیں گے پروڈیوسر نے کہا بھائی میں اکیلا نہیں ہوں یہ تو پوری ٹیم ہے ہماری اور پوری ٹیم جو ہے وہی تیہ کرے گی تو جب مکیش صاحب کو ریئرسل کے لیے بلایا گیا تو ایسا ہوا کچھ کے کچھ دن کلاکار کے نہیں ہوتے تو اس دن ریئرسل میں لگا کہ مکیش صاحب کے گلے میں کچھ تکلیف ہے اور وہ جو باقی لوگ بیٹھے جو جوری بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی رفی صاحب بھی گائیں گے لیکن اس بار اڑ گئے لکشمی کانج پیارا تو یہ تو مکیش گائیں گے اور پہلا ہی گیت جب انہوں نے تیار کیا مبارک ہو سب کو سمایے سہانا میں خوش ہوں میرے آنسوں پہ نہ جانا میں تو دیوانا 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 گھر گھر میں گوئی چکی رام کرے ایسا ہو جائے میری نندیاں توہے مل جائے میں جاغوں تو سو جائے میں جاغوں مکیش صاحب تو ہمارے من میں بستے تھے اور ایسے ایسے گیت سنیں یگ یگ سے یہ گیت میلن کے گاتے نہیں ہیں مدھا آ گیا بہت ہی مشہور ہوئے سارے کے سارے کی مجھے یوں لگتا ہے کہ سرسوتی کا وردان تھا اور میوزیشنز کے طور پہ گورک جی کو ساتھ میں لے لیا شیشی کان جی کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا اور ایک پوری کی پوری جو ان زمانے میں ٹاپ کلاس میوزیشنز ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ میں وجاتے تھے تاجب اس بات کا ہے کہ دھیرے دھیرے اپنے اورکیسٹرہ میں ایک سو اسی سے دو سو دس تک میوزیشنز بھی یہ لے لیتے تھے اس دن جب اس گانے کی ریکارڈنگ کی انہوں نے چنچل شیتل نرمل کھومل ستیم شیبم سندرک اس میں بہاتر وائلن بج رہی تھی تو سوچی اورکیسٹرہ کا روح کیا ہوگا ان لوگوں نے آپس میں پہلی تیہ کر لیا تھا کہ لکشم کان جی دھن بنائیں گے اورکیسٹرائیشن کریں گے پیارے جی پیارے جی اورکیسٹرائیشن پہلی کرتے تھے پنچم کی پہلی فلن 1961 کی چھوٹے نواب کیا گانے تھے پنچم نے بنایا بڑا اچھا دوست تھے لو تو اس کے اورکیسٹرائیشن میں مدد کیا تھا اور بعد میں جب دوستی کا سنگیت بننے جا رہا ہے تو بیٹھے تھے کہ بھئی اس میں جو دونوں کلاکار ہیں اس میں ایک ماؤتھ ہرگن بجاتا رہتا ہے تو انہوں نے کہا پیارے جی نے اور لکشم کان جی نے اپنے دوست پنچم سے کہ بھئی اس میں جو کردار ہے وہ ماؤتھ ہرگن بجاتا رہتا ہے تو پنچم بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بجانا پڑے گا نا وہ ماؤتھ ہرگن ٹھیک ہے بجاؤں گا کیا دوست ہوتے تھے کیا لوگ ہوتے تھے اتنا نام ہو چکا تھا وہ لڑی پنچم کا لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے گانوں میں جتنا ماؤتھ ہرگن بجتا ہے دوستی میں یہ ہوتی تھی دوستی ایک طرف دوستی ان دونوں کلاکاروں کی ایک طرف دوستی لکشمی پیارے کی اور دوسری طرف دوستی پنچم کی لکشمی گان پیارے لال جی کے ساتھ وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا کلیسیکل میوزک میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گیت انہوں نے بنائے فلم کیسی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا فلم چاہے وہ ریلیجیس ہے میٹھولوجیکل ہے کیا ہے جیون ڈور جیون ڈور تم ہی سنگوازی جیون ڈور تم ہی سنگوازی کتنا دلکش گیت ہے جب بھی کبھی میں اس گیت کو سنتا ہوں میں سچ مچ ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہوں کیونکہ اس میں جو اورکیسٹرائزیشن کے وہ کمال ہے کمال کا اورکیسٹرائزیشن لیکن ابھی تو اس سے ہوش نہیں آیا تھا اور اتنے میں دوسرا گیت سنائی دے جاتا ہے اور اس بار یہ ایک ڈوئٹ ہے تم شاکی لالماں ہو بھور کا سندور ہو میرے پرانوں کی ہو گنجن میرے من کی میور ہو تم ہو پو جا میں پو جاری تم صدھا میں پیاس ہوں تم گگن کے چندر ما ہو میں دھرا کی دھول ہوں میں دھرا کی دھول ہوں کب بنے ایسے گیت کس نے بنایا ایسے گیت ایلپی نے خبر مرین آنین بہت دن بیتے بیتے رہے آنان بکشی کے ساتھ میرے خواہد سے انہوں نے کم سے کم دھائی سو فلم میں گیت دیکھے ہوں گے کم سے کم اور اب اس کے بعد جو گیت بننے شروع ہوئے اس میں تو کمال کر دیا یہاں تک کہ منوج کمار جو شنکر جیکیشن کو اتنا پسند کرتے تھے انہوں نے بھی جب فلم بنائی تو اس میں زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے وہ بھی انہیں اس میں حاصل ہو رہی ہے شانتہ نام جی تو بڑے چوزی تھے اور سنگیت کے معاملے میں زیادہ تر وسند دسائی صاحب پر نربھر کرتے تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی جوڑی آ گئی ہے جو کمال کر رہی ہے تو اپنی ایک فلم وہ بنا رہے ہیں نرتے پہ بیس فلم ہے نائنٹین سیونٹی ون میں اور فلم کا نام ہے جل بن مچھلی اور نرتے بن بیجلی یہ فلم ہے اس میں ایک مکیش صاحب کا گیت رکھا جانا ہے اور جانتے تھے الپی کہ ہم تو بہت بڑی اکام مکیش صاحب سے آلریڈی لے چکے ہیں تو ایک بڑا ہی ڈیفکلٹ گیت انہوں نے بنایا اور وہ فلم میں بھی وہ ایک طرح سے کرسینڈو ہے ہے گھٹاؤں کا دو نین میں کاجل دھوپ کا مکھ پہ ڈالے سنہرا سا چل یوں لہرائی لی انگڑائی لگی جیسے دھنک کھلنے تاروں میں سج کے اپنے سورج سے دیکھو دھرتی چلی ملنے کون بنایا ایسے گیت یعنی مکیش صاحب کو بھی یہ وہ مشکل گیت انہوں نے محسوس کیے ہیں اپنی زندگی میں اس گیت کے بارے میں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے ڈھنکا ایک الگی گیت تھا میرا خیال یہ ہے کہ فلمز میں اکثر موضوع بھی ہوتے ہیں مدے بھی ہوتے ہیں تو مجھے نائنٹین سکسٹی ایٹ کی ایک فلم میرے حمدم میرے دوست سارے ہی گیت کا مار سارے ہی گیت کا مار لیکن جب بھی کبھی میں گیت سنتا ہوں میں ایک الگ دنیا میں چلے جاتا ہوں چلو سجنا جہاں تک گھٹا چلے لگا کر مجھے گلے اتنے خوبصورتی اتنے دلکش کیت اس فلم کے تھے تم جاؤ کہیں تم کو اختیار ہم جائے کہاں سجنا ہم نے تو کیا ہے میں کیا کہوں اس جوڑی نے تو آکے رنگ ہی بدل دیا بھئی ایک دن میں ایک وقفہ آتا ہے جسے شام کہتے ہیں شام کے اوپر اسی فلم میں ہوئی شام ان کا خیال آ گیا وہی زندگی کا سوال آ گیا اتنے مجروع صاحب کی بھی ان کے ساتھ بہت بنتی تھی کیونکہ دوستی کے سارے گیت تو مجروع صاحب نہیں لکھے تھے اب ان دونوں کے بیچ میں جہاں ٹیوننگ ایوان ان بخشی صاحب بھی کمال الپی کے ساتھ تو کوئی آ جاؤ دکت نہیں یہ کیسا غم سجنا پیاسا دن پیاسی شام روشاں باتی تھی مگر ویشی نہ تھی آئی بہروں کی شام شام ڈھلے جمنا کنارے شام کے اوپر اتنے سارے گیت بنا دی ہیں اور ہر گیت ایک دوسرے سے الگ جاتا ہوا ساتھ فلم فیر ایوارڈ ملے نائنٹین سکسٹی فور ایک ایسا برس تھا جب سارے ہی میوزک ڈریکٹرز نے تیہ کر لیا تھا کہ کمال کر کے دکھانا ہے اور وہی کمال ہوا شنکر جے کشن نے سنگم کا سنگیت دیا نوشاد صاحب نے لیڈر کا سنگیت دیا مدن مہنجی نے کمال کر دیا وہ کون تھی میں اور دوستی میں سنگیت دیا الپی نے فلم فیر کے لیے مشکل ہو گیا کہ کیسے تیہ کریں اور آخر میں فلم فیر کا پہلا پرسکار حاصل ہوا دوستی پہ الپی کو اور اس کے بعد چھ اور ملے ٹوٹل سات پرسکار ملے ہونے ایسے وقت آتے تھے جب نومینیشن میں سارا انہی کا نام ہوتا تھا ہمیشہ شنکر جے کشن کو دل سے یاد کرتے تھے آج بھی پیارے جی اسی ورس کی عمر میں جب سمرتیوں کی طرف جاتے ہیں بہت سے چہرے انہیں یاد آتے ہیں مکیش صاحب کے لیے جو گیت بناتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس میں سادگی کی ضرورت ہے اور رفی صاحب کے لیے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 1969 میں میں پہلی بار اس سفل سٹیشن پہ گیا جو ہمارے آشیانے سے سو کلومیٹر ہے اور میں وہاں لگ بگ ایک مہینہ رہا صبح ہی میں میں چلا جایا کرتا تھا رنگ ہے مطلب جہاں سکیٹنگ ہوتی ہے رنگ اور وہاں ایک گیت بہت ہی مجھے مدور لگتا ہے شاید میں اس گیت کو سننے کے لیے چلا جاتا تھا نظر نہ لگ جائے کسی کی راہوں میں چھپا کے رکھ لوں گا تجھے نگاہوں میں تو کھو نہ جائے اور اس پہ نہ کچھ خوبصورت لڑکیاں ایسے اٹھلاتی بلکھاتی سکیٹنگ کر رہی ہوتی اور خاص طور سے ایک خوبصورت لڑکی تو کمال ہی کر رہی ہوتی تھی تو یہ گیت مجھے نظر نہ لگ جائے اتنا پسند ہے اتنے برسوں بعد بھی میں اس گیت کو یاد کر رہا ہوں دیکھیں کیا ویریشنز ہیں ایک طرف وہ نظر نہ لگ جائے بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ راگ مالا ہے اس میں اتنے سارے تیزی کے ساتھ میں راگوں کو تبتیل کیا ہے میں پیارے جی کو لکشمی جی کو پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کہ ایسے سنگیدکار ہمارے دیش میں ہوئے جنہوں نے سنگید کی دھارہ ہی بدل کے رکھ دی رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ایک ہائی پوائنٹ ان کے سامنے آیا تھا نائنٹین ایٹی فور میں اور ششیقبور صاحب پروڈیوسر ہیں فلم بنا رہے ہیں اُتھ سب ایک پرانی آٹھ سو نو سو سال پہلے کہ کسی ناٹک کو لے کر مرچ کٹ کم پہ اُس میں سنگید چاہیے اُس دور کا اور اُس دور کا سنگید اگر چاہیے پھر وہی چیز جو شنکر جیکشن کے سامنے آمر پالی بنانے کے وقت میں آئی کہ وہی گیت کلاسیکل ہوں گے تو اُس سب میں بھی اُنہوں نے جو سنگید دیا وہ اپنے ڈھنکہ کمال تھا بے مثال تھا اور لطا جی نے یہ گیت بھی سوریش ویڈکر نے ایسا گایا ہے کمال کر دیا اور دیکھئے جو سنگید کار ہے وہ کتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اُس دور کے گیت لکھنے ہیں تو وہ گیت آج کے گیت کار نہیں لکھیں گے اُس کے لئے انہوں نے ایک قوی کو ڈھونڈا یعنی بسند دیف جی کو اور پھر سور سرگم اس کے بعد میں تو کمال راجم ساجان مشلہ جی کو اتنے اچھے گیت بنے ہیں اُس دور میں میں کتنا اُس کے بارے میں کہوں دیکھیں وہ آٹھ سو فلم ہے تو کتنے گیتوں کا کوئی ذکر کر سکتا ہے لیکن ہر گیت اپنے ڈھنکہ ایک ہی کچھ گیت ایسے بھی ہوتے تھے دیکھیں میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل پارس منی ان کی پہلی فلم ہے مانا ہم نے جو ریلیز ہوئی ہے اس سے پہلے ایک فلم ان کو ملی تھی اور وہ پروڈیوسر جو تھے وہ بڑی مشکل سے بجٹ لے کر کے فلم بنا رہے تھے اور جب گیت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ لکشمیکان پیرے لال کو تو میں لے لیتا ہوں لیکن بھئی گانے کون گائے گا انہوں کا رفی صاحب انہوں کا رفی صاحب کا مہنتانہ میں کہاں دے پاؤں گا انہوں کے اچھے بات کرتے ہیں دھون بڑی اچھی بنائی تھی ایک انہوں نے اور لکشمیکان پیارلہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دھون جو ہے رفی صاحب کے علاوہ کوئی گاہ نہیں سکتا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ رفی صاحب سے بات کی رفی صاحب نے کوئی بات نہیں اس میں تم مہنتانہ کی فکر مت کرو تمہارا پہلا گانا ہے جو ریکارڈ ہو رہا ہے تیرے پیار نے مجھے غم دیا تیرے غم کی عمر دراز ہو وہ زمانہ آئے خدا کرے میرے پیار پر تجھے ناز ہو اسد بھپالی صاحب کا لکھا ہوا تھا ریکارڈنگ ہوئی گیت گایا گیا جو تھوڑا بہت مہنتانہ دے سکتا تھا پروڈیوسر وہ دیا اور رفی صاحب نے وہ لکشمیکانت اور پیارلال جی سے کہا یہ لو بھائی تمہارا کریئر یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ رکھو یہ تمہارے لیے میری دعا ہے ایسے تھے رفی صاحب بھولتے نہیں کبھی بھی کشور کمار کے لیے کتنے سارے گیت گائے کشور کمار نے کتنے سارے گیت ان کے لیے گائے اور پہلا ہی گیت جب 1964 کی فلم کے لیے ہونا ہے وہ دھون اتنی اچھی بنا دی تھی کہ کشور گا کر کے خوش ہو گئے جہاں جس گیت کے لیے جس گائے کی ضرورت ہے اسے وہاں استعمال کرتے تھے ایک فلم آئی تھی اس میں ایک گیت گایا جانا ہے بڑی دھیر گمبیر آواز میں تو وہاں ہیمندہ کو کہا ہیمندہ نے کہا میں کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ میں تمہارے گیتوں میں اتنے سارے ارے ہیمندہ تو یہ تاب کے لیے ہے جگت بھر کی روشنی کے لیے کروڑوں کی زندگی کے لیے سورج رے جلتے رہنا ہم 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 اتنے برسوں بعد بھی یہ گیت مجھے آج تک یاد آتا ہے اس کا اپنا ایک طور ایک طریقہ ہے ہاں 1972 ایک ایسا برس ہے جس میں راج کپور اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جوکر فلم کے پٹ جانے سے انہیں بہت دکھ ہوا تھا پوری ٹیم کو دکھ ہوا تھا اور ایسا بھی ہوا تھا کہ انیس سو اکتر میں بارہ سپٹیمبر کو جیکشن جی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے کم عمر میں راج کپور نے یہ تیع کیا بھئی جس پبلک نے میرے کو نکار دیا میری فلم کو میرے ڈریم چائلڈ کو اب میں ایک ایسی فلم بناؤں گا جس کو لپک لے گی ہے فلم کے پبلک جو دیکھ دیا اس کو باوی فلم کا ایناؤنسمنٹ ہو گیا سنگیت کار کی جب بات آئی تو لوگوں نے پہلے ہی کہا بھئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں والی جیکشن جی چلے گئے لیکن شنکر جی ہیں نا تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ شنکر جیکشن ہی لکھتے تھے لیکن یہاں راج کپور نے کہا یہ فلم بالکل نئے ڈھنکی ہے اس میں میں اپنے بیٹے رشی کپور کو لیوں ہوں نئی تاریخہ ہے ایمپل کپاڑیا اور یہ بالکل الگتران کی فلم ہے یہ نوجوانوں کی فلم ہے ینگستان کی فلم ہے تو اس میں سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا یہ خبر دراصل مکیش صاحب نے دی تھی جا کر لکشمی کانت پیار لال جی کو بھئی راج کپور صاحب آپ کو لے رہے ہیں اور دونوں نے ایک سور میں بولا مکیش صاحب میں کہا ہوگا کروگے ہاں کیوں نہیں راج کپور صاحب کے ساتھ پھر تو اس کے ساتھ راج کپور صاحب کے ساتھ ان کا میل بن گیا اور ستیم شیوم سندرم پریم روگ کوئی فلم بھی کرتے تھے پہلے اس کے بھاو کو سمجھتے تھے پہلے اس کے موڈ کو سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد دونوں آپس میں تیہ کرتے تھے کہ یہ گیت کیا ہوگا اور کیسے بنے گا دراصل جو بچپن میں اتنی محنت کی تھی اب اس پہ پوری طرح سے پھل لگ چکے تھے کوئی بھی بینر ایسا نہیں ہے جس میں الپی نہیں ہے بلکہ کام کبھی کبھی اتنا ہو جاتا تھا مشکل ہو جاتا تھا کہ کیسے اس کو کام کو نبھائیں اور اب اپنا زندگی کا جو سب سے بڑا سپنا ہے راج کپور صاحب کا جوکر کے بعد اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ستیم شیوان سندرم نائنٹین سیونٹی ایٹ اب اس میں سنگیت جو ہے اس کی روپ اتنی تیزی سے بدلتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ لطا جی کے اوپر آ جاتا ہے لطا جی نے اتنے خوبصورت گیت اس میں گائے ہیں لیکن آخر میں یہ تیع ہوا کہ یہ جو سجنی ہے یعنی زینت امان اس میں شیش کپور صاحب کے ساتھ ہیں تو ایک گیت ڈریم میں لے چلتے ہیں اور وہاں سینت جی کا حسن پورا اگرے گا اور ایل پی سے کہا بھئی ایسی دھن تیار کر دو کہ کمال ہو جائے اب مکیش صاحب کے لیے یہ گیت رکھا گیا اور مکیش صاحب بھی اس دن بڑی خوشی میں تھے کیونکہ اس کے فوراں بعد میں انہیں لطا جی کے ساتھ فوراں ٹرپ پہ جانا تھا ایک مہینے کا ٹور تھا ایسا لگتا ہے ٹوٹ گئے سب تارے ٹوٹ کے سمت گئے گورے گورے ہک چندہ سے رنگین بدن پہ لپٹ گئے بن کر نتھ کنگن کر دھنیا گھنگرو جھونکے جھومر سجینی چنچل شیتل نرمل کومل سنگیت کی دیوی سور سجینی سنگیت کی دیوی سور سجین ریکارڈنگ پوری ہوئی اور ایسا گیت بن کے تیار ہو گیا سب ہی خوش ہو گیا راج کپور صاحب تو گلے لگائیں مکیش جی کو مکیش جی جائیے اور لوٹ کے آئیے مکیش سب چلے گئے لیکن واپس نہیں لوٹے واپس ان کا شریر لوٹا کیونکہ ستائیس اگست انیس سو چھتر کو وہیں ویدیش میں ہی پافورمنس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے مکیش صاحب یہ آخری گیت تھا ان کا ایسا ہی کچھ اس دن بھی ہوا تھا اور ریکارڈنگ چل رہی تھی رفی صاحب کی آس پاس فلم تھی میرے خاص سے اور اس میں جو گیت رفی صاحب گا رہے تھے اس میں بھی کچھ ہے ایسا ہی ہے تو میرے آس پاس ہے دوست اس طرح کا کچھ گیت ہو گا رہے تھے رفی صاحب اور پیارے جی نے کہیں ایک زیادہ ذکر کیا اس کے بعد کہ رفی صاحب اچھا میں چلتا ہوں رفی صاحب نے کہا رفی صاحب چلے گئے لیکن کچھ ہی عرصے میں رفی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا وہ دن 31 جولائی 1980 تھا دو ماہام کلہ کار چلے گئے اس کے بعد میں پھر 1988 میں کشور بھی رخصت ہو گئے 1987 میں 13 اکٹوبر 1987 کشور سارے کلہ کار جتنے میل کلہ کار تھے وہ رخصت ہو گئے لیکن لکشمی کان پیارے لال اپنا کام کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے ہیں old order changes yielding place to new پرانی بیوستہ بدلتی ہے اور نئےوں کو راستہ ملتا ہے تو وہی انہیں بھی ملا تھا اور جو بھی کلہ کار ملتے تھے ان کے ساتھ پھر اس کے بعد کا سنگیت دراصل ہوا کچھ ایسا بھی تھا اسی نبے کا سنگیت بالکل بدل گیا تھا اس میں تیز ترار گانے چلنے لگ گئے تھے اور جیسے فلم کا نام ہی فلم انڈسٹری کا نام ہی انڈسٹری ہے تو انڈسٹری یہ ہے فلم انڈسٹری تو وہاں اسی حساب سے سنگیت دینا پڑا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے گنی سنگیتکاروں کو جب اس طرح کا سنگیت دینا پڑا تو کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا لیکن شو گوز آن آج کا دن پیارے لار جی کا دن اور سمرتیوں میں لکشمی کان جی تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں نامن کرتے ہیں اور میری خوش بختی یہ کہ میں پیارے جی کو روبرو دیکھ سکا اور ان کو کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھ سکا دیکھیں دوستیاں کس طرح کی ہوتی تھی مدن جی نے گیت بنایا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھے کو اس میں جو وائلن کا درد ہے وہ وائلن بجائی ہے پیارے جی نے مدن جی کے لیے کیونکہ شروع میں ہی تو سی رام چندر جی کے لیے بجا دی تھی بائلن جب تک کلاکار ایگو سے دور رہتا ہے اہم سے دور رہتا ہے آسمان کچھ ہوتا ہے وہ اور وہی پیارے جی کے ساتھ ہے جہاں چاہ رہے تھے وہاں پیار ہوا مطلب ویوہا ہوا ویوہا کے بعد پریوار جس طرح ہی کہا چاہیے پریوار موجود ہے بڑی سوریلی پتنی ہے ان کی کیونکہ ایک پروگرام میں وہ گا رہی تھی دو پنگتیاں ہی انہوں نے گائی تھی لیکن بہت اچھا گا رہی تھی تو گھر کے اندر کس طرح سے سنگید گونجتا ہوگا اور سمرتیوں کا خزانہ لیے ہوئے آج تین سپٹیمبر کو اپنا جنم دن منائیں گے پیارے جی اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے قریبی دوست بی جی راج صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ پروگرام جو کروایا تھا اس کے بعد پھر اور ان کی دوستی گہری ہو گئی سادے انسان ہیں دونوں ہی پیارے جی بھی اور بی جی راج صاحب بھی اور سنگید کے لیے سب سے زیادہ ضروری سادگی ہوتی ہے تو ہی نہیں میں ہی نہیں سارا زمانہ درد کا ہے ایک فسان آدمی ہو جائے دیوانا یاد کرے گر بھول نہ جائے میری نندیا توہے مل جائے میں جاؤں تو سو جائے میں جاؤں اچانک میں نے ریڈیو پہ سنا تھا 1966-67 کا زمانہ ہوگا خاموش زندگی کو آواز دے رہے ہو ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں کیوں ساز دے رہے ہو رفی صاحب کا گیت درد بھڑ دیتے تھے الفاظ میں یہ شیف کمار سروج صاحب جو ریڈیو نانسر تھے ان کا لکھا ہوا تھا مجھے بڑا پسند تھا میں بہت گاتا تھا اس گیت کو بھی ان دنوں میں ہم کتنے سارے گیت ان کے گاتے تھے آج بھی ہم ان گیتوں کو گاتے ہیں شنکر جیکشن نے لگ بھگ ایک سو ستاسی فلمیں کی ہیں اور دونوں نے اکٹھے ایک سو پچیس کے قریب فلمیں کی شنکر اور جیکشن جب دونوں اکٹھے تھے آج بھی ہم اس سنگیت کو یاد کرتے ہیں جو سنگیت انہوں نے تمہیدی دور میں دیا شنکر جیکشن نے آج بھی ہم یاد کرتے ہیں لکشمی کانت پیارے لال جی کے سنگیت کو جو دھنے ایک زمانہ ایسا ہو گیا تھا کہ بس یوں تار ہلائی اور دھن بن گئی میری زندگی کے چراغے ہو آج دل پر کوئی زور چلتا نہیں مسکرانے لگے تھے مگر رو پڑے بس ہم اس دور کو یاد ہی کر سکتے ہیں یہ صبح صبح اٹھ کے جو میں کام کرتا ہوں کہ کوئی چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے بیار سہر میں ان کا ذکر کرتا ہوں ایسے کلاکار تو لوٹیں گے نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی کیونکہ زندگی اب تو اور بھی بکھری ہوئی دکھائی دے گی جو حالات چاروں طرف ہیں جو ہا ہا کار آج مچا ہوا ہے تین سیپٹیمبر کو حالت اتنی ہے کہ پورا دیش پریشانی میں ہے کہ کیسے اس سے نجات ملے گی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہیے اور گیتوں کو سنتے رہیے مدھر گیتوں کو سنتے رہیے اور گھبرائیے نہیں بیٹیے بھی جائے گا طوفان تو آنا ہے آ کر چلے جانا ہے بادل ہے یہ کچھ پل کا چھا کر ڈھل جانا ہے یہ ایک طوفان ہے یہ چلا جائے گا گھبرائیے مت سب ٹھیک ہو جائے گا میری دعائیں آپ کے لیے اور میں پیارے جی کے پریوار کے لیے دعائیں کرتا ہوں اس دن لکشمکان چوک پہ میں گھوم رہا تھا بومبے میں وہاں لگا ہوا تھا بورڈ لکشمکان جی کے نام پہ تو میں نے دوڑ کر جا کر ایک تصویر بومبے میں میں گیا تھا تو ان کے چوک پہ وہاں پہ اس بورڈ کے پاس کھڑے ہوکے میں نے تصویر کھچوا لیا اور میں نے یاد کیا کیا کمال کر گئے کیا کمال کر گئے دونوں سنگیتکار مل کر کیا انچائیاں دے گئے ہندوستانی سنگیت کو فلم سنگیت جب تک رہے گا لکشمیک پیارے ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی رہے گا ہمیشہ ہی رہے گا 1998 میں لکشمیکان جی کی رخصتی اور اس کے بعد میں پیارے جی کا خاموشی اختیار کر لینا اور سمرتیوں میں کھو جانا کتنا کچھ یاد آتا ہوگا پیارے جی کو ایک الگ سے تنہا کمرے میں بیٹھے ہوئے یادوں کا ایک خزانے ہیں ان کے پاس میں ہو سکتا ہے کبھی ملاقات ہو جائے ملاقات ہوگی تو بات ہوگی تو جتنی باتیں آج میں نے کہیں ہیں بس ہی نہیں یہ تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ان سے چلو سجنا جہاں تک گھٹا چلے یہ گیت آپ نے کیسے بنایا تھا اتنا دلکش گیت آج دیکھئے اتنے بڑھ سنباز 1968 کا گیت ہے یہ آج باون برس ہو گئے نا ہاں باون برس وقت بھی میں اس گیت کو اسی خوشی سے گا رہا ہوں جیسا میں اس وقت گا رہا تھا یہ گیت کیسے بنا ہوگا ایسے نہ جانے کتنے سارے گیت کیسے بنے ہوں گے بھئی یہ سپنے ہیں دیکھتے رہی ہیں انہوں نے بھی تو سپنے دیکھے تھے دونوں جنہیں بیٹھے ہوئے جب چھوٹے چھوٹے تھے سپنے دیکھا کرتے تھے بیٹھے ہوئے کہ ہم بیدیش جا رہے ہیں اور ہم سمفنی اورکیسٹرہ کنڈکٹر دونوں سپنے دیکھتے تھے تو میں بھی سپنے دیکھتا ہوں راتوں کوئی نہیں دن میں بھی دیکھتا ہوں کون جانے کسی دن پیارے جی سے ملاقات ہو جائے اور بیٹھ کر ان سے بات کی جائے کہ جب آپ بتائیے تو صحیح وہ سنگیت آپ کیسے بناتے تھے تو آج دن کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ تین سپٹیمبر کا دن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے رس کے ساغر میں کھو جائیے بہت دعائیں پیارے لال جی بہت دعائیں شب کامنا ہے آپ کے لیے ساون کے دن آئے بیٹی یادیں لائے کون جھکا کر آنکھیں مجھ کو پاس بٹھائے کیسا تھا پیارا روپ تمہارا پوچھو میرے دل سے پوچھو میرے دل سے پریم کا ساگر ہائے چاروں طرف لہر آئے جتنا آگے جاؤں گہرا ہوتا جائے غم کے بھور میں کیا کیا ڈوبا پوچھو میرے دل سے پوچھو میرے دل سے جیسے جگنوبن میں تُو چم کے اُسوان میں بن کر پھول کھلی ہو جانے کس بگین میں میں اپنی میں اپنی قسمت پہ رویا پوچھو میرے دل سے آئے پوچھو میرے دل سے تُم بِن جیون کیسے بھی تھا ایل پی کا کمال یہ تھا کہ ملن سے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ مکش صاحب کی ایک رینج ہے اور ان کا اور ایک انداز ہے گانے کا تو وہ جو انداز ان کا گانے کا ہے اس کے حساب سے ہی وہ اس میں سور لگا دیا کرتے تھے اور اس گیت کو تیار کر دیتے تھے یہ گیت جو ہے خاموش زندگی کو آواز دے رہے ہو یہ رفی صاحب کا گیا ہوا ہے مکش صاحب نے بہت گیت آئے لیکن رفی صاحب نے تو کتنے سارے گیت گائے تھے ایل پی کے لیے خاموش زندگی کو آواز دے رہے ہو ایک ایسا گیت ہے جو ریڈیو پہ ان دنوں سننے کو ملتا تھا نائنٹین سکسٹی سکسٹی سیون میں فلم کیونکہ چلی نہیں ناگ مندر اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ گیت کب آیا کب چلا گیا لیکن بہت ہی دردیلا گیت اور رفی صاحب ایٹ اس بیسٹ بے نور میری آنکھیں اور دور کا سفر ہے بے نور میری آنکھیں اور دور کا سفر ہے اٹھتے ہیں پاؤں لیکن گر جانے کا بھی جر ہے پر کاٹ کے کسی کے پرواز دے رہے ہو ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں کیوں ساز دے رہے ہو خاموش زندگی کو آواز دے رہے ہو ہم 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 ہ اکشی یا مجروس سلطان پوری ہی ہوں گیت لکھنے کے لیے شیف کمار سروش صاحب کی یہ رچنا جب ایل پی کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کی دھن اتنے دردیلے انداز میں تیار کی ہاتھ جوڑ کر پرنام جیسے کرتے تھے اور وہ سرسوتی جو دنیا میں دکھائی دیتی تھی وہ تو لطا جی ہی ہیں کیا گیت بنائے تھے انہوں نے ان کے لیے گو کل کیے گلیاں روئے مدھو بن کیے کلیاں روئے جمنا روئے رادہ روئے رسوانتی رنگ رلیاں روئے مورشاں بہت دن بیتے بیتے رے بہت دن بیتے سپنے میں تو درس دکھا دے کچھ دیرج بند جائے سپنا بھی تو کس بیدھ آئے جب نندیا نہیں آئے جب نندیا نہیں آئے مورشاں تری یاد یاد میں جگہارے پل جیتے بہت دن بیتے بھی تیرے بہت دن بیتے بہت دن بیتے 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 تھے اور انہیں ایک اور بھی ایڈوانٹیج تھی کہ وہ ویسٹرن کلیسیکل میوزک کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے جس سنہ سللدہ سمجھتے تھے تو جب آپ پورا برپشیم دونوں کو سمجھ جائیں تو ادھر کے سنگیت کا بھی جہاں استعمال کرنا ہے وہ کریں لیکن جب فوق کا کرنا ہے استعمال جس میں کہ لکشمی جی سپیشلس تھے پیارے جی کا کہنا ہے گجر جائیں سکھ سے تیری دکھ بھری رتیاں بدل لو میں تو سے اکھیاں بس میں اگر ہو یہ بتیاں مانگو دعائیں ہاتھ اٹھائیں میری نندیاں توہے مل جائے میں جاگوں تو سو جائے میں جاگوں رام کرے ایسا ہو جائے میری نندیاں توہے مل جائے میں کتنے سارے گیت گائے جا سکتے ہیں کتنے ہی سارے گیت گائے جا سکتے ہیں فاسٹ ٹیمپو کے گیت بجاتے تھے تو وہاں بھی چھا جاتے تھے اور جب کلیسیکل یا ورہ ویدنا کے گیت اس میں بھی انہیں پوری مہارت حاصل تھی ایسے سنگیتکار برسوں بعد بھی جب کبھی ہم ان کے گیتوں کو سنتے رہیں گے تو ہم انہیں یاد کریں گے کیا انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں میں لکشمی جی نے دھن بنائی اور پیارے جی نے اورکسٹریزیشن کی تیاری کر لی کس جگہ کیا ساز بجنا ہے کتنی دیر بجنا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس زمانے کی ریکارڈنگ کو امیجن کیجئے آپ آج کل کی بات چھوڑیے دو سو دس میوزیشنز کے اورکسٹرا کو کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہو ایک سور غلط لگا ریکارڈنگ گئی ایسا ہوتا لیکن کیا پرفیکشن تھا پیارے جی کا اورکسٹریزیشن میں اور وہ پہلی ہی فلم جب چھوٹے نواب میں پنچم نے سنگیت دیا اور پیارے جی ان کے ساتھ لکشمی جی بھی صلاح دے رہے ہیں تو وہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سوریلا کاروان ان کا دور تک اور دیر تک چلتا رہے گا یہ کوئی پرابلم نہیں تھی ان لوگوں میں کسی میں بس گیت بنتے تھے گنگناتے تھے گاتے تھے اور ہم لوگوں کو ایسا رس دے گئے کہ ہم ان گیتوں کو سنتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں کہ یہ سنگیت تیار ہوا تو کیسے تو آج پیارے جی کی سالگرہ پہ یہ کچھ گیت جو میں نے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھے کہ ان سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا میار ہے لکشمی کاند پیارے لال جی کا کیا میار ہے جب پروسکاروں کی بات چلی تو پروسکار ملتے چلے گئے اور جب گیتوں کی بات چلی تو لکشمی کاند جی یہ بتا رہے تھے کہ آنند بکشی سے وہ اتنی اچھی ٹیوننگ بن گئی تھی کہ آٹھ منٹ میں آنند بکشی گیت لکھ کرتے دیتے تھے اتمنان سے اور پھر نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آنند بکشی ہمیشہ گانا چاہتے تھے تو موم کی گوڑیاں میں دو گانے ان کو گانے کو بھی دے دیئے یہ دوستی تھی یہ محبت تھی یہ آپس کا وہ رابطہ ہے جو آج کے دور میں پوری طرح سے missing ہے وہ دور ہی کچھ اور تھا اسی لیے میں ان لوگوں کو صبح صبح یاد کرنے لگتا ہوں تو چلی دن کو شروع کرتے ہیں کچھ شریلے گیتوں کو سنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم سورانجلی دیتے ہیں پیارے جی کو اتنے شریلے اور ماسوم طبیعت پیارے جی کو اتنے پیارے پیارے جی کو بہت دعائیں اور سالگیرا مبارک پیارے جی کو پیارے 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 پ